اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے یقیناً جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے السلام علیکم و عبدالبرکاتو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں رمضان المبارک امت مسلمہ کے لئے انمول رحمت انمول نعمت برکتوں اور بخشش کا قزینہ ہے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کاجر ستر درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ہزاروں گناہ بھی کر دیتا ہے اور شیعتین کو قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے یہ مہینہ جہاں اہل ایمان کے لئے جنت کی نوید ہے خوشخبری ہے وہی گنے گاروں کے لئے اپنے گناہ بکشوانے کا بہترین ذریعہ ہے میرے عزیز بھائیو روزہ ہے کیا عربی زبان میں روزہ کے لئے سوم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے مہینی ہے رک جانا یعنی انسان خواہشات اور خانے پینے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صبح صادق سے لے کر گروب آفتاب تک رک جاتا ہے اور اپنے جسم کے تمام عزا کو برائیوں سے رکے رکھتا ہے روزہ کی اس تعریف اور عمل سے ہی روزہ کا مقصد واضح ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں روزہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے یہ سور بکرا میں اللہ پاک فرماتا ہے مومنوں تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیات اور فضائل و برکات کی وجہ سے امتیادی شان رکھتا ہے میرے آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیعتین کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے جس کا مفہو کچھ یوں ہے ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے میرے عزیز بھائیو روزے کا مقصد انسان کو متقی و پرہیزگار بنانا ہے متقی انسان وہ ہے جو حقوق اللہ کو پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کتاہی نہیں برتتا قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے حضرت سلمان علیہ السلام سے روایت ہے جس کا مفہو کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان کی آخری طریق کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو سواب کا ذریعہ بنایا ہے اس مال مبارک کی فضیل و تہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاد فرماتا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات لیلت القدر ایسی آتی ہے جو ہزار راتوں سے افضل و بہتر ہے یہ سور قدر کا ترجمہ ہے تو میرے عزیزوں اس مہینے کو تین عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نچات کا ہے جبکہ اس کے آخری عشرے میں احتقام میں بیٹھا جاتا ہے جو مرتوں کی طرح عورتوں کے لئے بھی مسنون ہے اس بابرکت مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کاجر دا سے ستر گناہ اور ایک مقام پر تو سات سو گناہ بتایا گیا ہے جنت کے سات دروازوں میں سے ہر عمل کرنے والا گزارا جائے گا لیکن روزہ تاروں کے لئے ایک مقصود دروازہ رکھا گیا ہے جس کا نام بابو ریان ہے اس میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے سبحان اللہ میرے عزیزوں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں اسی لئے رکھا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے نفس پر کابو پانے کی تربیت حاصل کر سکیں اس لئے یہ مہینہ خود انسانوں کے لئے جسمانی اور رہانی حوالوں سے ایک شفاق کا مہینہ ہے ہمارے لئے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ایک بار پھر ماہ رمضان کی مبارک ساتھیں نصیب ہو رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اس کے ایام کو قیمتی بنانے کے لئے پلاننگ کریں روزے کی پبندی نماز باجمات کا احتمام تراوی میں قرآن پاک کا سننا نوافل کی قصد مسنون اعمال اور قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکل کا حصول ممکن ہو سکے جو بھی میرا بھائی بہن اس مبارک ساتھ کو حاصل کریں یعنی رمضان کو پا لیں تو وہ یہ تین کام کسرت کے ساتھ کریں سب سے پہلا روزے تو ہم نے لازمی رکھنے ہیں اور اس میں کتاہی نہ بھرتیں کیونکہ کیا پتہ کال کو یہ دن دوبارہ ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پیارے ہمارے عزیز و کارب ہمارے دوست احباب ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس مرتبہ وہ نہیں ہے اور وہ منو مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت مبارک مہینہ عطا کیا تو اس میں ہر میری بھائی بہن سے یہ گزارش ہے کہ روزے لازمی رکھیں ان میں کبھی کتاہی نہ بھرتیں ہاں اگر کوئی اللہ کی طرف سے بیمار ہے یا کسی کو سفر درپیش ہے تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے لیکن آپ نے اپنی کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے اور دوسرا ہر میرا بھائی بہن قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں کیونکہ اگر عام دنوں میں آپ کو ایک لفظ کا ثواب دس گناہ ملتا ہے یعنی ایک آپ قرآن پاک کا لفظ پڑھیں گے تو آپ کے نامعبال میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور یہاں پر یہ میں واضح کر دوں میرے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے الف لا میم تین حروف ہے تو یہ دیکھئے جتنا میرا بھائی بہن قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیکیوں کو ساتھ سو گناہ تک بڑھا دے گا تو دیکھیں ہمیں کتنا سوا ملے گا بلکہ کوشش کریں کہ تیس روزیں ہوں یا چاہے انتیس روزیں ہوں تو تراویاں بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ روزانہ ایک سبارہ بھی خاتم کریں اور ایک جو تیسا کام ہے یہ بھی ہر میرا بھائی بہن زیادہ سے زیادہ کریں کہ صدقہ خیرات اس مہینے میں زیادہ کریں کیونکہ جہاں پر نماز کا تلاوتِ قرآنِ پاک کا سواب بھی بڑھے گا اسی طرح اس ماہِ مقدس میں صدقہ اور خیرات کا سواب بھی بہت زیادہ ہوگا تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا احتمام کریں ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے یاد اکیے گا یہ دنیا ہمارا ٹکانہ نہیں ہے ہمارا اصل ٹکانہ آخرت ہے یہاں کچھ جتنے دن مرضی رہ لیں جتنے سال مرضی جی لیں لیکن ایک دن سب انہیں قبر میں جانا ہے اور آخر میں آپ کو میں کچھ حسرتیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس میں ایک حسرت یہ ہے کہ اگر جب کل بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی حسرتیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک حسرت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک مجھے زندگی دے تو میں اس طرح صدقہ کروں کہ اس میں کمال حاصل کروں اور اس میں ایک حسرت عبادت کا بھی ہے اس طرح سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نو حسرتیں بیان کی ہیں تو میرے عزیز بھائیو ابھی زندگی ہے موقع ہے کر لیں جو کر سکتے ہیں کر لیں زیادہ سے زیادہ کریں اور یاد کیے گا اللہ پاک نیکی کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا اور امضال مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں دعائے کریں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے اپنے عزیزوں کارب کے لئے اور پوری امت مسلمہ کے لئے بھی اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ